نمسکار دوستو سواہت ہے آپ کے اپنی شینل ڈیفنس نالج میں دوستو بھارت پہلی بار کرنے جا رہا ہے ایک ایسا کارنامہ جو کی واقعے میں بھارت کو بہت زیادہ پاورفول بنا دے گا آگے آنے والے سمعے میں بھارت کی طاقت کو دنیا دیکھے گی بھارت میں پہلی بار کوئی نیجی کمپنی اتنا بڑا کارنامہ کرنے جا رہی ہے بس دوستو آپ اتنا جان لیجئے کہ آگے آنے والے سمعے میں اسی طریقے سے اگر بھارت آگے بڑھتا رہا تو وہ دنگ زیادہ دور نہیں جب رسیہ اور امریکہ جیسے دیس بھارت سے پیچھے ہو جائیں گے آج کی یہ ویڈیو واقعی میں بہت زیادہ انٹریسٹنگ اور بہت زیادہ نالجیبل ہونے والی ہے بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے دوستو لانچ ہوگا بھارت کا میسن پرارم پہلی بار دوستو بھارت میں ایسا ہونے جا رہا ہے کہ بھارت کی نیجیب اسپیس پرائیویٹ کمپنی یہ کارنامہ کرنے جا رہی ہے واقعی بھی دوستو پہلی بار بھارت میں جو کارنامہ ہو رہا ہے یہ بھارت کی ایک پرائیویٹ کمپنی جس کا نام ہے سکائی روٹ وہ کرنے جا رہے ہیں دوستو سکائی روٹ یہاں پہ ایک راکٹ کو لانچ کرنے جا رہا ہے اور اس راکٹ کا نام ہے میسن پرارم پہلی بار بھارت میں ایسا ہوگا کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی راکٹ کو لانچ کرے گی ابھی تک دوستو اسرو جیسی گورنمنٹ کمپنیاں ہی بھارت میں راکٹ کو لانچ کرتی ہیں دوستو یہ جو راکٹ ہے اسرو کے سیہاری کوٹا اس تھی ستیز دھون سپیس لانچنگ پیٹ سے لانچ کیا جائے گا پرائیویٹ کمپنی سکائی روٹ کے جو سیو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو راکٹ ہے اس کا نام وکرم ایس رکھا گیا ہے اور اس پورے میسن کا نام میشن پرارم پر رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ پہلا جو کی راکٹ ہے لانچ کیا جائے گا یہ تیسٹ فلائٹ ہوگا جو کی بارہ سے سولہ نومبر کے بیچ میں لانچ کیا جائے گا یعنی کہ دوستو بارہ سے سولہ نومبر کے بیچ میں جس دن موسم اچھا رہا اس دن بھارت کے ستیز دھون سپیس لانچنگ پیٹ سے بھارت کی پرائیویٹ کمپنی سکائی روٹ اپنا راکٹ لانچ کرے گی دوستو میں اپنی ویڈیو میں اکثر آپ لوگ سے یہ کہتا ہوں کہ پرائیویٹ کمپنیوں کو بڑھاوا دیا جائے اور ایسا دیکھنے کو مل بھی رہا ہے کہ بھارت میں پرائیویٹ کمپنیوں کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے واقعی میں آگے آنے والے سمیہ میں دوستو اگر پرائیویٹ کمپنیوں کو بڑھاوا ملتا رہا تو وہ دن زیادہ دور نہیں جب بھارت امریکہ سے بھی زیادہ پاورفول ہو جائے گا امریکہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اسپیسکس جو کہ دوستو اکثر انوکھے کارنامے کرنے کے لیے جانی جاتی ہے ایک سے بڑھ کے ایک کیرتیمان رچہ کرتی ہے اگر بھارت کی بھی پرائیویٹ کمپنیاں اسی طریقے سے آگے اٹھیں گی تو جو پروفیٹ ہوگا وہ بھارت میں ہی آئے گا اور بھارت کو اس سے کافی حد تک فائدہ بھی ہوگا لیکن دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے بھارت کی پرائیویٹ کمپنی یا جو کارنامہ کرنے جا رہی ہے اسی طریقے سے اور بھی پرائیویٹ کمپنیوں کو باہر نکل کے آنا چاہیے یا پھر نہیں نیچے کمیٹس باکس میں ہمارے دیش کے سائنٹسٹوں کے لیے ایک لائک اور ایک لائک جنرے لکھیں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹر لگے سبسکرائب پوٹن ہے جائے فن آفر چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل ایگن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سبسکرائب ہو سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نشو ویڈیو میں جائے ہی سکرائب پوٹن ہے